تو شروع احسانت ہے عالت تیرہ پر بانا اے حبیب ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا بس اپنے رب کی نماز پڑھئے اور قربانی دیجئے بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا بے نشان رہے گا واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور کے فرزند انتقال کر گئے تو جس کی اولادیں نرینہ نہ ہو اس کو عربی میں ابتر کہتے ہیں تو ایک ظالم تھا دشمن حضور کا اس نے حضور کو تانہ دیا بیٹے کی جدائی کا زخم کلیجے پہ پہلے تھا دوسرا زخم اس نے لگایا اور کہا معاذ اللہ محمد تو ابتر ہو گیا ہے بے نشان ہو گیا ہے اس کی اولادیں نرینہ نہیں رہی اب اس کا نام کوئی نہیں لے گا اس نے یہ کہا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا جبریل میرے حبیب کا دل دکھ کے ہے تو جا کے تسلی دے دے اور میرے حبیب سے کہہ دے اِنَّا عَعْتَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ حبیب ہم نے تمہیں کوسر عطا کر دیا کوسر سے مراد حوض کوسر بھی ہے کوسر سے مراد خیر کسیر بھی ہے اور ایک معنی مفسرین نے اس شان نزول کے حوالے سے اولادیں کسیر بھی لیا ہے کہ یہ کہتا ہے محمد ابتر ہے حبیب جتنی اولاد تیری ہے اتنی کسی کی نہیں ہے اولاد اس لیے ہوتی ہے کہ باپ کا نام رہے حبیب تیرے نام کے جھنڈے تو عرش پہ بھی جھول رہے ہیں قیامت تک تیرے نام کے جھنڈے لہراتے رہیں گے فَسَلْ لِيْرَبِّكَ بَنْحَرْ آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں اِنَّا شَانِ آقَهُ الْعَبْتَرْ جس نے یہ کہا ہے حبیب یہ بے نشان ہوگا آپ بے نشان نہیں ہیں یہ بے نشان ہوگا اب اس کے چار بیٹے تھے اور حضور کا ایک بیٹا بھی انتقال کر گیا تاریخ بتاتی ہے اس کے چاروں بیٹے زندہ رہے اللہ کہتا ہے حبیب یہ ابتر ہے اِنَّا شَانِ آقَهُ الْعَبْتَرْ لیکن اس کے چاروں بیٹے زندہ رہے میں بددعا دوں تو وہ بددعا ہوگی اور اللہ اس طرح بات کرے تو وہ فیصلہ ہوگا تو اللہ کہتا ہے حبیب تیرا دشمن ابتر ہے تو اس کے چاروں بیٹے زندہ رہے تو اس کا مفہوم کیا ہے جس طرح جب ابو لاحب نے حضور کو انگلی شہادت کی اٹھا کر واز کرتے دیکھا تو اس بدبخت نے کہا تَبَّن لَكَ هُنَا لِكَ سَائِرَ الْيَوْمَ حَلِحَازَ جَمَعْتَنَا تو اللہ تعالی نے کہا تَبَّتْ يَدَا عَبِي لَحَبٍ وَتَبْ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اب ابو لاحب کے ساری زندگی ہاتھ نہیں ٹوٹے تھے اللہ کہتا ہے تیرے دونوں ٹوٹ جائیں اور ہم تاریخ پڑھتے ہیں اس کی زندگی میں اس کا ایک ہاتھ بھی نہیں ٹوٹا تھا ادھر اس کو اللہ کہے کہ تیرا دشمن حبیب ابتر ہے لیکن اس کے چاروں بیٹے زندہ رہیں تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا مفہوم کیا ہوگا حضرات مفسرین نے اس پر گفتگو کی ہے حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اس پر سیر حاصل گفتگو کی آپ فرماتے ہیں اس سے مجازی معنی مراد ہے جس تا کہا جائے قرآن میں ہے تبارک اللہ بیادہ الملک وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے تو ہاتھ سے مراد قبضے میں آجاتا ہے فلاں کی کرسی بڑی مضبوط ہے تو کرسی سے مراد حکومت ہے تو یہ مجازی معنی ہے ابو جہل ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اس کا معنی یہ ہے کہ تُو بے بس ہو جائیں اور ایسا ہی ہوا کہ وہ بے بس ہو گیا اسلام کا چراغ چمکتا تھا اور وہ دیکھتا تھا کر کچھ نہیں سکتا تھا اور یہ اس کے لئے زیادہ ذلت تھی ایک بندہ مر جائے کام ختم ہو جاتا ہے اور جس چراغ کو بجھانے کے لئے اس نے کوشش کی اس کی لو اور بڑ جائے اور اسے بھی موت نہ آئے تو یہ سزا بڑی ہوتی ہے تو وہ اس طرح اسلام کو پھلتا پھولتا پھیلتا دیکھتا رہا لیکن اس کے ہاتھ شکستہ ہو گئے ہوئے تھے وہ کچھ نہیں سکتا تھا بے بس تھا اب تو اس کی یہ ہمت بھی نہیں تھی کہ زبان کو کھلے عام بول بھی سکتا تو اللہ تعالیٰ فرمایا حبیب تیرے دشمن کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے مطلب کیا تیرا چراغ روشن رہے اور کچھ نہ کر سکے اور یہاں بھی فرمایا کہ حبیب تیرا دشمن ابتر ہے تیری اولاد بہت ساری ہے تو اس کے چاروں بیٹے زندہ رہے تو مفسرین کہتے ہیں بیٹے اس لیے ہوتے ہیں کہ اولاد باپ کے کام آئے بڑاپے میں سہارا بنے اس کی نیک نامی کا سبب ہوں لیکن یہ چاروں بیٹے تھے تو اس کے جس نے تانہ دیا لیکن کلمہ پڑھ کے غلام مصطفیٰ کے ہو گئے چاروں بیٹے